کیسے ہم اور کیا کر سکتے ہیں اپنی رمضان کو آؤٹسٹینڈنگ بنانے کے لیے آؤٹسٹینڈنگ یعنی کہ نارمل نیم بیسٹ تو ایک چیز تو آ چکی اچھی اچھی عادتیں بنانا ایک چیز تو آ چکی ہے کہ تقوی کے لیے اپنے آپ کو اوپن کرنا تو مجھے تقوی چاہیے مجھے تقوی چاہیے مجھے چاہیے مجھے چاہیے یہ چیز کیونکہ نعمت اللہ کی میرے بھائیوں قیامت کے دن جو لوگوں کے پاس جو لوگ ناکام ہوں گے ان کے پاس جو کچھ زمین پر ہے اس کا دگنا دے کر بھی وہ اپنے آپ کو بچانے پہیں گے ایک چیز یہ ہے کہ ہم رمضان کا آؤٹسٹینڈنگ کیسے بنائیں تو میں آپ کے سامنے بات یہ رکھ رہا ہوں کہ رمضان آپ کی آؤٹسٹینڈنگ بن سکتی اگر آپ قرآن سے بہترین تعلق جڑیں اور تعلق کیسے جڑیں قرآن پڑھنا ہے عربق مطن کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ عربق مطن بھی پڑھنا ہے قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے اور ترجمے کے ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے اور میں آپ سب کو یہ بات کہوں کہ حقیقت میں نا تیس دن میں ختم کرنا ایک ٹائٹ ٹارگٹ ہے رمضان کے تیس دنوں میں آج کے عام لوگوں کے لیول کے حساب سے ان کے لئے ایک ٹائٹ ٹارگٹ ہے عربق بھی پڑھنا اور ترجمہ بھی پڑھنا تو آپ سب کو ایک مشورہ دے رہا ہوں کیونکہ ہمارا ایک پروگرام رمضان سے تھوڑے دن پہلے ہو رہا نا اب اسے سٹارٹ کر لو اب اسے ہی سٹارٹ کر لو تاکہ رمضان کے آخر تک ختم تو ہو جائے ایک بول انشاءاللہ قرآن بھی پڑھ لیں اور ترجمے کے ساتھ اور تھوڑی تھوڑی تفسیر تھوڑی تھوڑی تفسیر کے ساتھ آپ کے پاس ترجمہ تفسیر والا کوئی قرآن ہونا لازم ہے اور قرآن ہے تو بیسٹ ہے نہیں تو قرآن کا کوئی اچھا ایپ ڈاؤنلوڈ کرو قرآن کا اچھا ایپ ڈاؤنلوڈ کرو انگلیش میں تفسیر میں کسیر بہت اچھا ہے ماشاءاللہ تفسیر میں کسیر کے بہت سارے ایپس میں تفسیر میں کسیر ملتا ہے اردو میں آسانل بیان اور بلکہ انگلیش میں بھی آسانل بیان آ چکا ہے انگلیش میں بھی آسانل بیان بہت اچھا ہے ماشاءاللہ تو کوئی ایپ کے ذریعے یہ target بنا انشاءاللہ یہ مہینے میں ختم ہو اور outstanding رمضان کیسے بن سکتی ہے ایک اور چیز ہے بہت اچھی تراغی ہو جائے بہت اچھی تراغی ہو جائے اتمنان والی تراغی دیکھو کونسی ایریا میں آپ کو کہاں پہ اچھی تراغی مل جائے اور کیا ہوتا ہے نا ملوم ہے لوگوں کا demand جیسا ہوتا ہے نا ویسے ہی supply ہوتا ہے ہاں ہوتا کیا ہے جہاں پہ fast speed والی تراغی ہوتی ہے وہاں public زیادہ جانے لگتی ہے پھر جہاں جہاں کے دوسری جگہ کے trustی کیا دیکھتے بھولے وہ مسجد میں fast speed والے امام ہیں تو وہاں زیادہ public جا رہی ہے پھر آپ نے امام کو بولتے ہیں بھائی صاحب آپ بھی زیادہ fast پڑھاؤ تھوڑا پھر کیا ہوتا ہے public demand کے حساب سے اماموں کی speed بھی بڑھے آتی ہے ابھی کیا ہونے لگا ہے trend ابھی trend یہ بھی ہوا ہے بعض زیروں پہ تھوڑا کم پڑھا کر کے تراویہ جلدی ختم کر دو بھائی کیا مقصد ہے تراویہ اتمنان بلی ہو میں آپ کو بتاؤں رمضان آپ کو آؤٹسٹینڈنگ چاہیے رمضان کو بلکل بیس بنانے میں بہت بڑی چیز تراویہ ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہما تقدما من ذنبی جو رمضان میں قیام اللیل کرے ایمان کے ساتھ سواب کی امید کے ساتھ اس کے پچھلے گناہ ماف ہوں گے تو تراویہ کو بیس بنانے کی کوشش کریں انشاءاللہ ایک اور چیز رمضان کو آؤٹسٹینڈنگ کیسے بنائیں اس میں ایک اور چیز جو بہترین ہیں میرے بھائیوں وہ یہ کہ اپنے رشتداروں سے بھی تعلق جوڑیں کیونکہ افتار میں ساتھ میں افتار کرنے میں سواب ہے الحمدللہ اور ہم لوگ آج شہر والوں کا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ پڑوس میں بھی کون رہتا ہے معلوم نہیں ہوتا ہے مطلب اتنا آتے ہیں جاتے ہیں اور پڑوسی کون ہے پوچھے کوئی پڑوسی کا نام تو بتاؤ تو نام بھی نہیں پتا ہوتا ہے اکثر لوگوں کو تو رمضان میں اچھی چیز کیا ہے کہ کچھ افتار وغیرہ تھوڑا ہوتا ہے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں لوگ تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے اس سے صلح رحمی تعلقات جوڑنا وہ بھی ایک اچھی چیز ہے انشاءاللہ اور جو سواب کا ذکر ہے کہ ساتھ جو افتار کسی کو کرائے گا تو اسے اسے بھی اس کا روزے کا سواب ملے گا الحمدللہ تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے صلح رحمی کرنا رمضان کو بیس بنانے کی کوشش کرنا ہے آخر میں میرے بھائیوں میں آپ سب کو یاد دھیانی کے طور پر بات کہوں گا کہ ذرا سوچو روزہ کتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے مو سے جو بو آتی ہے نا وہ اللہ کو مشک کی خجبو سے زیادہ پسند ہے روزہ کیوں اتنی بڑی عبادت ہے کہ کتنے ایسے گناہ ہیں گناہ کے بعد میں کیا ہوتا ہے اگر کوئی گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو کیا ہے اللہ سے معافی مانگی گا لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر ساتھ میں پینائلٹی دینی پڑتی کفارہ بولتے ہیں تو کفارے میں اکثر آپ دیکھوں گے روزہ کفارے میں جیسے آپ نے قسم کھا لیے اللہ کی قسم میں ایسا کروں گا فکر قسم توڑنا ہے تو کیا ہے اس کے اندر یا تو گلام آزاد کرو یا تو دس لوگوں کو کپڑے پہنا یا تو دس لوگوں کو کھانا کھلا یا تو اگر تینوں نہیں کر سکتے تو تین روزے رکھو تو اسی طرح کئی چگہوں پر کفارے میں روزہ کیوں روزہ اتنی بڑی نہیں کی ہے روزہ اتنی بڑی نہیں کی ہے کہ جس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیمسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے میں اس کا بدلہ دوں گا اللہ کہتا ہے روزہ کا بدلہ تو میں دوں گا یعنی باقی عامال کا کیا ہے ایک عمل کا ایک عجر اسی حدیث میں آگیا آتا ہے کہ ایک عمل کا دس گناہ عجر اور صدقے کا سیون ہنڈر ٹائمز عجر لیکن روزہ کا اللہ کہتا ہے روزہ کا میں بدلہ دوں گا مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رکھا ہے کہ میں دوں گا اتنی بڑی نہیں کی ہے روزے میں کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں ایک امیر آدمی بھی روزہ رکھے گا اس کو گریبی کا احساس ہوتا ہے اور اس کا گرور اور گھمان بھی توٹتا ہے احساس ہوتا ہے بھوکا ہوں گرور بھی ایک طرح سے توٹتا ہے روزہ ایک بہت بڑی چیز ہے اصوم جنت صحیح مسلم کی حدیث ہے روزہ ڈھال ہے روزہ جانم کی آنک سے ڈھال ہے تو وہ مہینہ سامنے ہیں میرے بھائیوں اب آئیے وہ مہینہ جس کے نہ ہم روزہ رکھتے ہیں اس میں پورے اخلاص کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں اپنے دلوں کو ساف کر لیجئے اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کر دو کسی کے لیے گلہ شکوا ہے رمضان میں آگے بڑھ رہے ہیں اتنے بہترین عبادت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں تو وہ بیگج اٹھا کے مت جاؤ بیگج ہوتی ہے نا کسی کو سب کے لیے گلے بھر کے رکھیں تم نے فلان سال میں میرے ساتھ ایسا کیے تھے ابھی تک میں آدھا خواہوں ہر چیز یاد رکھتے ہیں بعض لوگ تو چھوڑ دو معاف کرو درگزر کرو کیونکہ ہم لیلت القدر میں دعا کرنے والے ہیں اللہ تو معاف کرنے والا ہے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے تو مجھے معاف کر دے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے اللہ پسند کرتا ہے کہ اللہ خود معاف کرے اور اللہ پسند کرتا ہے کہ ہم بھی معاف کریں مدلہ وقت کوئی ہے اللہ مجھے معاف کر دے لیکن میں کسی کو نہیں معاف کروں گا اللہ تم مجھے معاف کر دے لیکن تو ایسے نہیں ہوتا ہے تو خود معاف کر دو چھوڑو چیزوں کو دل کو صاف کر کے آگے بڑھیں تو آئیے میرے بھائیوں مہینہ سامنے اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو اس مہینے کا اصل مقصد حاصل کرنے توفیق دے آمین وآخر الداغان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم رحمت اللہ رحمت اللہ